اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوز تاہم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپورٹی تری سکسٹی فیب کا یوٹیوب اور فیس بر چینل ناظرین اس مہینے کی مارکٹ اپ ڈیٹس کیا کیا ہیں کیا کیا اپ ڈیٹس ہیں اس وقت مارکٹ جو ریل اسٹیڈ کی ہے وہ کہاں پر موجود ہے یہ تمام طرح معلومات آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بسل کریں گے یہاں پر ایک جن نفتہ ہے وہ زیر بیس رائے گا وہ یہ کہ جو نیا بجٹ ہے جو نیا فسکل لئیر ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے لیکن دوسری جانب یہ سال الیکشن کا بھی سال ہے اس تمام طرح موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رب العسن صاحب موجود ہیں ان سے مزید گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم سر مہلکم اسے سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور بجٹ آنے کے بعد کیا مارکٹ میں اتار چڑھا ہو ہے اس حوالے سے ہمارے بھی اس کا حوال کیجئے دیکھیں اوورال بجٹ جو ہے اس کے اوپر ویسے تو ہم نے ایک ریٹیل ویڈیو کی تھی لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بجٹ کے بعد جو تقریباً فائنلائز ہونے جا رہی ہیں چیزیں بجٹ کے حوالے سے تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اوورال مارکٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے اور تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی دیکھنے میں آئی ہے ظاہری سی بات ہے جو اوورسی اس کو انسینٹیب دیا گیا ہے ٹیکس کی جو چھوٹ دی گئی ہے اور جو آسانی تھوڑی سی پیدا کی گئی ہے اس کی وائے سے مارکٹ کے اندر اوورال تھوڑی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اچھا سب یہ جو بجٹ بہتر ہوتا وہ آ رہا ہے لیکن یہ جو اب مجھے سب کہیں اتنے ٹائم کے جو اچھا بیریٹ ہے کیا یہ کم ٹائم کے لئے تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں اچھا ٹائم تو ابھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مارکٹ اوورال جو ہے وہ اس وقت بھی سلو ہی کنسیڈر کی جائے گی لیکن یہ ہے کہ جو آنے والے ٹائم میں جیسی ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو الیکشن کے پوراً بات جو ہے وہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آئے گی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے اس حساب سے چیزیں ایڈجیسٹ ہوں گی باقی سب چیزیں تم نے دیکھا کہ بہت تیری سے ایڈجیسٹ ہو گئی جیسے گاڑیوں کیمتیں ہیں اور فردر جو کموڈیٹیز ہیں ان کی جو پرائیسز ہیں وہ بہت تیری سے ایڈجیسٹ ہو گئی ڈالر کی پرائیس کے حساب سب سے لیکن جو ریال سٹیٹ ہے وہ ابھی بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے تو امید یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک کے اندر اور فائنینچل سٹیبلیٹی آتی ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ ہے کہ ریال سٹیٹ کے اندر ہم ایک اچھا جو ہے وہ انکریز دیکھیں گے اچھا سر یہ تو وہ باتیں تھیں جو فیڈرل حکومت سے جو ہے وہ وفا کی حکومت سے جو ہے ان کا تعلق تھا لیکن سبائی حکومت سن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو لے کر کے کافی زیادہ سیریس نظر آ رہی ہے حالیہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس بھی ہمیں ملی وہ ملیر ایکسپرس وے ہے اور ملیر ایکسپرس وے ہائیوے پر جتنی سسائٹیز بن رہی ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا سود مند ہوگا تو اس کی جو اپ ڈیٹ ہائی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا تو دیکھیں اتہاں ایسا ہے کہ ملیر ایکسپرس وے جو ہے وہ وہ ڈی ایچ سٹی اور بیجر ڈاؤن کراچی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور نہ صرف ان دونوں پروجیکٹس کے لیے بلکہ ہائیوے کے اوپر جتنے تمام پروجیکٹس ہیں ان سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویڈاؤٹ کنیکٹیوٹی پوسیبل نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ملیر ایکسپرس وے جس طرح ہم بتایا میئر کراچی نے اور سی ایم سندھ نے کہ پوٹین آگست تک جو ہے وہ آدھا جو ہے اس کو آپریشنل کر دیں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی آدھا آپریشنل ہوگا اس سے بھی کافی جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا اور آنے والے ڈیڑھ سال کے اندر ایک سال کے اندر جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی تیزی سکیم 33 کے اندر دیکھی گئی پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر تین سال کے اندر سیم اسی طرح کی جو ہے وہ ایک بہت بڑا انکریز جو ہے وہ ڈی ایچے سٹی کراچی بہریہ ڈاؤن کراچی اور جو اس کے علاوہ کوئی کریڈیول سوسائٹیز ہیں ان کا اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انکریز دیکھنے میں آئے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ابھی تک ڈی ایچے سٹی اور بہریہ جو ہے وہ انویسٹرز کی مارکٹ تھی اگر ہم اوبرال بات کریں تو لیکن جب یہ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے روڈ کی ملیر ایکسپریکس بے گی تو پھر یہ کنزیومر مارکٹ بن جائے گی ہنڈڈ پرسنٹ اس کے بعد لوگ بہت تہیز سے آگے یہاں پر رہائیش اکتیار کریں گے اور اس جو جنون مارکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹ کے اندر بہت بڑا انکریز دیکھا جائے گا تو یہ ابھی بہت بڑی اپرشنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو تو اگر جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اچھا سب یہ ملیر ایکسپرس بے تو پوری جو سسائٹیز ہیں ہائیوے میں موجود ان کے لیے فائدہ مند بات ہوگی لیکن ہم دی اچھا سٹی کی جانب آئے ہیں دی اچھا سٹی کے جہاں پر ہمارے جو ویئرز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے دی اچھا سٹی میں شوقت خانم ہسپٹل بھی آپریشنل ہونے جا رہا ہے تو اس کی کیا اثرات آپ ڈی اچھا سٹی کارچی کی مارکٹ کے پر خاص طور کا دیکھتے ہیں دیکھیں ڈی اچھا سٹی کارچی اوبرال جو اب تک جو سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ وہاں پر ایکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں دیکھی جاتی ایکٹیوٹی کام ہے بہریہ کے مقابلے میں لیکن امید یہ ہے کہ جیسے یہ شوقت خانم جو ہے وہ تھرو ہو جاتا ہے اور شوقت خانم جیسی جو ہے وہ کمپلیٹلی آپریشنل ہو جاتا ہے بیسے تو انہوں نے اپنی لیمیٹڈ اوپیڈی وغیرہ شروع کی ہے اس حالے سے کافی ساری کبریں آ رہی تھی تو جیسی وہ کمپلیٹلی آپریشنل ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ مارکٹ کے اندر اس سے بھی ایک کافی اچھا پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا جو ڈیویبیلیٹی ہے سیکٹر 3 کے اندر سیکٹر 14 کے اندر وہ بڑھ جائے گی لوگوں کی جو رہائیس کی ضرورت ہوگی جو زیادہ اسی بات ہسپٹل کا سٹاپ ہے اور جو دیگر لوگ آئیں گے بھی تو ان کے لیے بھی جو ریزیڈنس کی نیڈ ہے وہ کافی تھی سے وہاں پر بڑھ جائے گی اور اوورال ایک پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا اچھا سر یہاں پر کیونکہ آپ کی جو تعلقات ہیں وہ ڈی ایچے کی نمائندگان سے بھی ہیں ڈی ایچے کی نمائندگان کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی آدھا سال باقی ہے یہ آدھا سال کیا ہونے جا رہا ہے ڈی ایچے سٹی کے اندر کون سی کچھ چیز آنے والی ہیں کوئی ایکٹیوٹی ڈی ایچے کی مینجمنٹ وہاں پر کرنے جا رہی ہے اس حوال سے بھی جو اصال رہی ہے دیکھیں اس کے اندر ایسا ہے جو ابھی تک جو باتیں آ رہی ہیں سب سے بڑی چیز تو یہ تھی جو کالپورس جو ہے وہ جس کا ایمو یو سائن ہو گیا ہے ڈی ایچے یہ پلان کر رہا ہے کہ چھ مہینے میں اس کا کام شروع ہو جائے کیونکہ ابھی پلاننگ وغیرہ کے فیز کے اندر ہے یہ اس کا کام جیسی شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بہت بڑی جو ہے وہ ایکٹیوٹی آ جائے گی اس کے علاوہ لیویبیلیٹی بڑھانے کے لیے کافی سارے جو ہے وہ پوزیٹیو جو جو ہے وہ ایمپیکس جو ہے وہ کریئیٹ کیے جا رہے ہیں جیسے کہ جو ریوارڈز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں کمرشل بیلڈنگ بناتے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں پوزیٹیو ہیں اوورال جو ہے وہ مینجمنٹ اچھا جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے لیویبیلیٹی کے حوالے سے یہ تو وہ معلوماتی جو یہ آدھے سال کے اندر ہونے جا رہا ہے لیکن پلحال مارکٹ کیا کہہ رہی ہے مارکٹ میں جو اتار چڑھا ہو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور ساتھی کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر انویسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے یا پر ہو سکتی آنے والے لیکن مارکٹ اوورال اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کا تو روجان نہیں ہے نارمل اس وقت مارکٹ ہے جنون بائر کی مارکٹ ہے جو جنون بائر آ رہا ہے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے اس وقت وہ بہت زیادہ تیزی کا روجان نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو انویسمنٹ کے حوالے سے سیکٹرز کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر جو اس وقت زیادہ تر جو اٹریکشن ہے وہ سیکٹر فائیو میں سیکٹر سیون میں اور سیکٹر فورٹین میں دیکھی جا رہی ہے یہ وہ سیکٹرز ہیں جو جن کو ایڈوانٹیج حاصل ہے جیسے سیکٹر تھری ہے یہ تو آلریڈی کافی زیادہ اس کے اندر پرائشز بڑھ چکی ہیں جو آپرچونٹی ہے وہ یہ جو اس طرف والے سیکٹرز ہیں جو انٹرچینج والی سائٹ کے اند اس کے اندر سیکٹر ٹو بھی چامل ہے یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کے آفیشل میپس بھی ہیں اور ان کے اندر انویسمنٹ کرنا کافی حد تک سیف ہے اور آنے والے ٹائم میں جیسے ہی یہ ہم دیکھیں گے کہ جو روڈ سے ہم کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی خاص طور پر جو لنک روڈ ہے اس سے بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج ملے گا اس سائیڈ والے جو سیکٹر ٹو کے سائیڈ والے جو سیکٹرز ہیں ان سب کو تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سیکٹرز اس کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو اس میں آپ وہ کافی بینیفٹ رہے گا اچھا سر یہاں پر ایک سوال اور پوچھنا چاہاں گا وہ یہ کہ جو ویلی سے شفٹ ہونے والے پلوٹس تھے اس طرح لوگوں کی اٹریکشن روڈا سا زیادہ تھا تو وہ روڈا اب کیسا ہے اور ادھر اٹریکشن وہاں پر انویسمنٹ کرنا اٹریکٹ ہونا بہتر ثابت ہوگا مستقبل میں دیکھیں ویلی کے اندر جو ابھی بھی اس وقت جو سب سے زیادہ بائنگ ہو رہی ہے جو کم پرائز والی ب بلوکس کے اندر ہو رہی ہے جتنے بھی ویلی کے سیکٹرز ہیں انہی میں ہی ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پرائز بھی اس کی بہت زیادہ ریزنیبل ہیں اگر ہم منیمم بات کریں تو تقریباً بیس لاگ سے کوئی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی پرائز ایک سو پچھے گز کے پلوٹ کی اور کچھ جگہوں پر جو افیکٹڈ پلوٹس ہیں وہ اس سے بھی کم میں مل جاتے ہیں تو یہ وہ پرائز ہے جس کے اندر آج کل کی دور کے اندر کوئی کوئی کریڈیبل جگہ پر اتنے میں پلوٹ نہیں ملتا تو یہ ہے کہ انویسمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہو جانے لیکن ویلی والوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی وہ وولڈ کریں پلوٹس کو ویٹ کریں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے سیلنگ کا اس وقت جو ہے وہ ویٹ کرنا بہتر ہے آنے والے چھے آٹھ مہینے میں جیسی بہتری آ جاتی ہے تب وہ سیل کریں تو انشاءاللہ ان کو اور فائدہ ہوگا جی بالکلہ مارسطہ ہمارے سینئر عبدالحسن صاحب موجود تھے جنگہ یہ کہنا تھا کہ اس وقت ڈی ای ایمیلٹی کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے کہ نہ صرف انہیسمنٹ آئے بلکہ جو اس کا اوریجنل کنزیومر ہے جو رہائش پیار کرنے ہالے لوگ ہیں وہ وہاں پر آئیں اور رہائش پیار کریں اور ڈی جی سیڈی کو آباد کریں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ملیر ایکسپرس بھی پورے ہائیوے پہ جنگی بھی سسائیٹی سے ان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا آج کے لیے تنہیں ہمیں ڈی ج